ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے روزے رکھ رہے ہوں گے اور افتار میں مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے تو آج میں بھی آپ کو افتار کی 3 کوک ریسپیس بتاؤں گی سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو سب سے پہلے میں بنانے لگی ہوں بہت ہی دلیشیس افتار سنیک یا پھر آپ اسے ایونی میں بنا سکتے ہو ڈیولڈ ایگ بہت ہی یمی یہ سٹویٹ پوڈ ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہو اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے یہ سب کچھ میں نے سجا کر رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ انینز کو چاپ کر لیں گے ساتھ میں آپ نے کرینڈر لیوز ان کو بھی چاپ کر لینا ہے گرین چیلز کو بھی چاپ کر لینا ہے اور ادھر کلسن کا پیسٹ بنا لینا ہے نیکسٹ آپ نے ایک بول میں بریک کرمز میدہ اور انڈا لے لینا ہے اور انڈے میں کاری میچ اور نمک ڈال کے اچھے طرح سے پھینٹ لینا ہے اب آپ نے ایک پینڈ گرم کرنا ہے اور اس میں دھنیا ڈال لینا ہے زیرہ ایک چمچ ڈال لینا ہے اور اگر آپ کے پاس چلیز ہیں سابت والی تو وہ ڈال لیے میرے پاس یہ وزی تھی کٹی وی تو میں نے یہ ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طرح سے اس مسالے کو بھون لینا ہے اس طرح یہ مسالہ بھون جائے گا تو اس کا جو فلیور ہوتا ہے بہت یہ زبردست آتا ہے اب ایک دوسرے پین میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چاپڈ آنینز ہوں گے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس میں آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر رہنا ہے جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے طرح بھوننا ہے اور جب رو سمیل چلی جائے تو آپ نے اس میں حلدی جو کہ مین چیز ہے وہ ڈالی ہے اور اپنی پسند کا کوئی بھی اگر آپ کو مسالہ اچھا لگتا ہے وہ ڈالیں میں نے جسٹ نمہ کو اچھے سالہ حلدی ڈالا ہے آنینز ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور جو ہم نے مسالے بھونے تھے ان کو گرائنڈر میں اچھے طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اب آپ نے تین یا چار ایگز اچھے طرح سے ہارٹ بوائل کر لینا ہے اور ان کو ہاف کٹ کر لینا ہے اب آلو کو بوائل کر کے ان کو اچھا درہ میش کر لیں اور جو آنینز والا ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ ایڈ کر دیں چاپڈ کرینڈر لیفز ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد جو ہم نے مسالہ بھونا تھا وہ ایڈ کرنا ہے نمک چاٹ مسالہ کالی میرچ اور چلی فلیکس ایڈ کر لیں اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مسالے بسانت ایڈ کر لیں اور اس طرح سے اس کو اچھے طرح سے میکس کر دیں اب باری آتی ہے ان کو بنانے کی تو ہاتھ میں تھوڑا سا آپ نے میکسچر لینا ہے اس میں ہاف پٹا ہوا ایگ رکھنا ہے اور اوپر بھی آپ نے اسی طرح میکسچر لے کر اور اس کو گول راؤنڈ بول سا بنا دینا ہے ہاف ایک کرنے سے بھی یہ کافی ہیوٹ سائز میں بن جاتا ہے تو فل ایگ کی تو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اچھے طرح سے اس طرح پریس کر دیں تو اس شیپ میں بنا دیں اور اس طرح ہمیں نے سب ریڈی کر دینا ہے اس کے بعد کوٹنگ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے میدہ کوٹ کرنا ہے دن اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح سے جب انڈا لگ جائے ڈپ ہو جائے دن اس کو بریڈ کرمز کوٹ کر دینا ہے اور یہ پروسس آپ نے دو بار کرنا ہے اور اس طرح میں نے سارے ریڈی کر دی ہیں اب ان کو میں فرائی کروں گی گرم گرم تیل میں میک شور کہ تیل بہت گرم ہونا چاہیے اگر تک تھنڈا ہوگا تو یہ کھول جائیں گے تو اس طرح ہمیں باری باری میں نے سارے ایڈ کر دی ہیں ان کو اچھی طرح سے گولڈن سا کلر آ جائے گا یہ والا کلر ہمیں اور زبردار سے یمی ڈیول ایڈ ریڈی ہے چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف اور وہ ہیں پیری بائٹس بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس کے لیے کیا کیا چاہیے گرین چلیز چیز شریڈڑڑ بوائل چکن اور سیم وہی میڈا انڈا اور بریڈ کرنگز انڈے کو آپ نے اس طرح سے پھینٹ لینے ہیں بلیک پپر ڈال کے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنے کے گرین چلیز میں سے اس کے سارے سیڈز نکال لینے ہیں چمچ کی بیک سائیڈ سے انٹی سائیڈ سے اور اس طرح میں نے سارے بیج نکال دیئے ہیں ہو سکے تو گلوز پینک کے یہ کریں کیونکہ مرچے کافی ہاتھ کو لگتی ہیں اور میں نے سب مرچوں کے بیج نکال دیئے ہیں اب میں کیا کروں گی کہ ایک بول میں پانی لے کے اس میں سرکا ایڈ کروں گی اور تمام جو مرچے میں نے خالی کی ہوئے ہیں وہ اس میں ایڈ کر کے رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے نیکسٹ ہم ان کا مشٹے بنائیں گے اور ہمارے پاس جو بوائل شریڈڈ چکن ہوگا اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اس میں جنجر گرلک پیسٹ ایڈ کریں گے تاکہ اس کی رو سمیل چلی جائے اور اس کے بعد جو آپ کی فیورٹ مسالے ہیں وہ آپ ایڈ کر دوں گے تھوڑا تھوڑا سرکا سورے ساوس بھی ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ، چار مسالہ، کالی مرچ اور چلی فلیکس یہ سب ایڈ کرنا ہے اور میں نے تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دیا تھا تاکہ زبادہ سا سپائسی سا چکن ہمارا بنج ہے تو چکن بلکل ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چیز کی لانگ سٹریپس کاٹ لینی ہے اور پانی میں جو چلیے سیو اس کے دیکھیں جو بیچ رہ گئے تھے وہ بھی نکل آئے ہیں اور چکن بھی ہمارا ریڈی ہے اب باری آتی ہے ان کو فل کرنے کی تو فل کرنے کے لیے جو آپ نے میٹر میں کٹ لگائے وہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے پہلے چیز پھل کرنی ہے اس کے بعد جو آپ نے مکسٹر بنایا رہا ہوگا چکن کا اس کو فل کرنا ہے اور بھر بھر کے فل کرنا ہے تھوڑا سا پریس کریں اور اس کے بعد پھر اوپر سے چیز لگا دینا ہے اسی طرح تمام میٹر سے ہم نے فل کرتے جانا ہے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ تہلے چیز ڈالی ہے پھر میں نے چکن اس کو ڈالا ہے فل کیا ہے بہت بھر کے اور میں اس کو سائٹ پہ سب کو رکھتی جا رہی ہوں اس طرح دیکھیں تمام میری مرچیں ہو گئی ہیں اب میں نے اس کو سیم وہی پروسیجر کے میدر میں ڈپ کرنا ہے کوٹ کرنا ہے دن اگ میں ڈپ کرنا ہے اور اسی طرح دو بار آپ نے یہ پروسیجر ریپیٹ کرنا ہے سیم مرچ کو پھر سے اس کو اگ میں ڈالنا ہے اور بریک کرنے سے کوٹ کرنا ہے اس طرح سیم آپ نے پروسیجر کرتے جانا ہے اور جی تمام پیری بائٹس بیلکل ریڈی ہیں اب آپ نے گرم گرم آئیل میں باری باری ان کو ڈالتے جانا ہے اور فرائی کرتے جانا ہے جب ہلکا سا گولن براؤن سو شیڈ آ جائے تو آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے بیلکل سیم اس طرح اور زبردست سے یمی سے اور سپائسی ٹائی پائٹس ریڈی ہیں تو چلتے ہیں اپنی نیکس ریسیپی کی طرف اور وہ ہیں سپریم رول اس کی ریسیپی بھی بہت تھی سیمپل اور کوئک ہے بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ویجیٹیبلز آپ نے لیو جو بھی آپ کی فیوریٹ ہیں تو میں نے یہ تین لیے ہیں ان کو اچھے طرح سے واش کر لیں نیکسٹ ہمیں رول پٹی چاہیے جو کی سیمپل اور جو کیزیلی مارکٹ سے مل جائے گی آپ رول پٹی تو جو جو آپ کے پاس ویجیٹیبلز ہیں ان کو قدو کش کر لیں یا پھر چاپ کر لیں چھوٹا چھوٹا میں نے چلیز لیا ہے کیرٹ لیا ہے کیپسی کم لیا ہے اور بن کھو بھی لیا ہے اور ان سب ویجیٹیبلز کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے چکل لینا ہے اسے بوائل کر کے شید کر کے فرائنگ فین میں مسالہ ڈال کے اچھے سے فرائی کر رہینا ہے سپائسی سا بنا لینا ہے جس میں نے جالے ہیں اس میں گرم مسالہ کالی میرچ نمک اور چلی فلیک تھوڑا سا لیمن جوس سرک اور سویا سوس پھر ایک بڑے پان میں ساری ویجیٹیبلز ڈال دینی ہیں باری باری شیملا میرچ گاجر اور میرے پاس آنینز تھیں گرین چلیز تھیں ان کو اچھی طرح سے ساری کرنا ہے اور اس میں تمام جو آپ کو مسالہ چھ لگتے ہیں جس میں میں نے ڈالا تھا سرکا سویا سوس بلیک پیپر اور نمک ان کو اچھی طرح سے آپ نے پکا لینا ہے اور ادھر جو آپ نے چکن بنایا تھا وہ اس میں مکس کر لینا ہے اچھے طرح اور تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس کو ساری کر کے آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیں تو مکسٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم نے اس کو فیل کرنا ہے رول پٹی میں کس طرح فیل کرنیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے اپنے رول پٹی رکھ لینا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دونوں سائد سے فولڈ کر کے اور اس طرح رول کر کے اور میدے کیا ہے کہ آپ سائیڈوں پہ وہی میدے مکسٹر لگائیں گے اس طرح اس کو رول کریں گے اور اینڈ پہ لگائیں گے چپکا دیں گے سائیڈوں سے پریس کریں گے تو یہ لمبے رول بن جائے گا اور میں نے تمام رول بنا کر رکھ دی ہیں اب میں ان کو باکس میں رکھوں گی اور کچھ فرائی کروں گی ایک بیگ تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن جب میں نے ایک بالز بنائی ہے وہ آپ پرکل بھی فریز نہیں کیجئے کیونکہ ایک تو اس میں انیینز ہیں اور آلو ہیں دونوں پانی چھوڑتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ فریش بنا کر فریش فریز کیجئے گا اور باقی دو آپ لوگ بنا کے رکھ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ فور وچنگ آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو بساند آئی ہوگی اگر بساند آئی ہے تو پلی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈ بیل آئیکن تھانکس فور اللہ حافظ